آسکر وائلڈ کہتے ہیں کہ جب جب ہم چھپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں مکر ایک آدھا بار بھی حقیقت پیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں جس بات پر زیادہ لوگ متفق ہوں مجھو اس بات کے غلط ہونے کا پکا یقین ہو جاتا ہے اچھے لباس پہن کر گوار اور جاہل لوگ محذب کہلات ہو سکتے ہیں لیکن محذب ہو نہیں سکتے ہم میں سے اکثر کے نزدیک حقیقی زندگی وہ ہے جسے ہم خود بسر نہیں کرتے انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں ایک شادی شدہ مرد کی مصرد کائن احسار ان عورتوں پر ہے جن سے اس نے شادی نہیں کی کوئی بھی سیاستدار نہ تو اتنا برا ہوتا ہے جتنا اس کے مخالفین بتاتے ہیں اور نہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ جتنا اس کے حامی خیال کرتے ہیں بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری عصے کو نا خوشگوار بنانے میں صرف کرتے ہیں انسان کو ہمیشہ محبت کرنی چاہیے اس لیے اسے چاہیے کہ کبھی شادی نہ کرے دوست کی ناکامی پر اداس ہونا اتنا دشوار نہیں جتنا اس کی کامیابی پر مسرور ہونا مشکل ہے مکان دیواروں سے اور گھر مکینوں سے بنتے ہیں عورتیں اس لیے بنی ہیں کہ ان سے محبت کی جائے اس لیے نہیں کہ ان کو سمجھا جائے ہم غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں تجربہ جب لوس لوگ دوستوں کی طرح نظر آتے ہیں جیسے بھیڑیے کتوں کی طرح عورتوں کی زندگی جذبات کے مور گھومتی رہتی ہے اور مرد کی زندگی اکل کے گرد تمہارا چال چلن اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تم کس چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو عورتوں کو سمجھو ان سے لطف اٹھانے کی صورت یہ ہے کہ انہیں صرف دیکھو سونو نہیں اس عورت پر کبھی بھروسہ نہ کرو جو اپنی عمر صحیح صحیح بتا دے کیونکہ جو عورت یہ راز نہیں چھپا سکتی وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتی استقلال ایسے شخص کی آخری پناہ گاہ ہے جو صاحب فکر اور صاحب تخیل نہ ہو شکریہ